بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ٹروجی، ٹریجی اور ٹورجی استعمال کرنے کے بعد فائف جی کا انتظار شدت سے کیا جا رہا ہے اگر فائف جی کی بات کی جائے تو ساؤتھ کوریا دنیا کا ایسا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے تین اپریل دوہزار انیس کو اپنے ملک میں سب سے پہلے فائف جی کو انٹریڈیوز کروایا ہے اسی طرح اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں پہلے ٹریجی اور ٹورجی سروسز بھی کافی لیٹ انٹریڈیوز ہوئی تھی اگر ٹورجی کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے پہلے ٹورجی یو ایسے میں دوہزار دس میں انٹریڈیوز کروای گئی اور پاکستان میں ٹورجی کو دوہزار چودہ میں انٹریڈیوز کروایا گیا تھا اور ٹریجی کو بھی ٹورجی کے ساتھ ہی انٹریڈیوز کروایا گیا تھا اس سے پہلے پاکستان میں 3G نہیں تھا 3G کو دنیا نے 2001 میں استعمال کرنا شروع کیا تھا لیکن پاکستان میں یہ لانچ ہوا 2014 میں مطلب 13 سال بعد اس وقت پاکستان میں 3G اور 4G استعمال کرنے والوں کی تعداد 65 ملین ہے اب بات کرتے ہیں 5G کی اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل نالج خزانہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی دبائیں کیونکہ میں ایسی زب دست ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں ناظرین پاکستانی موبائل نیٹورکس کو 5G کی ٹیسٹنگ کی اجازت 2017 میں ہی مل چکی ہے اور اگر دیکھا جائے تو چانس یہی ہے کہ زونگ کمپنی 5G کو پاکستان میں پہلے لانچ کرے گی کیونکہ 4G کو بھی سب سے پہلے پاکستان میں زونگ نے ہی انٹرڈیوز کروایا تھا 5G کی سپیڈ 10 جی بی پر سیکنڈ ہوگی 4K جیسی بہت ہی بڑے سائز کی مووی آپ صرف اور صرف 30 سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے چونکہ پاکستان میں اس کی ٹیسٹنگ 2017 سے جاری ہے اس لیے آپ پر امید رہیں کہ 2020 کے آخر یا 2021 کے شروع میں پاکستان کے بڑے شہروں میں لانچ کر دی جائے گی لیکن زیادہ خوش بھی مت ہوں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بہت ہی مہنگی ہونے والی ہے وہ اس لیے کہ کمپنیوں کو پہلے تو حکومت کو بہت سارا پیسہ دے کر اجازت لینا ہوگی اور پھر ان کو اپنے ٹاورز میں بھی کافی حد تک موڈیفکیشن کرنا پڑے گی کمپنیوں کو بہت سے نئے ٹاورز بھی لگانے پڑیں گے کیونکہ 3G اور 4G کی فرکوینسیاں 3 کلو ہٹ سے 6 گیگا ہٹ تک ہیں اور فرکوینسی جتنی کم ہوتی ہے اتنا ہی وہ زیادہ دور تک پھیل سکتی ہے اور کمپنی کو اتنے ہی کم ٹاورز لگانے پڑتے ہیں 4G کے ٹاورز کا فاصلہ آج کل 30 کلو میٹر ہے جبکہ 5G کے ٹاورز کا فاصلہ 300 میٹر ہوگا مطلب کمپنی کو کئی گناہ زیادہ ٹاورز لگانے پڑیں گے اور اتنا سارا خرچہ کرنے کے بعد کمپنیاں ہم سے ہی وصول کریں گی اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے موجودہ موبائل فونز جو سب کے سب بیکار ہو جائیں گے کیونکہ کسی میں بھی 5G کی سہولت میسر نہیں ہے لہٰذا آپ کو 5G موبائل خریدنا پڑے گا اور 5G موبائل کی قیمت ایک ڈیڑھ لاکھ سے اوپر ہی ہوگی اس وقت سامسنگ ایس ٹین اور ال جی کا وی فیفٹی تھنک وہ واحد موبائل ہیں جن میں 5G کی سہولت موجود ہے اور ان کی قیمتیں ایک لاکھ چالیس ہزار اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہیں ناظرین جو لوگ 4G سے ہی خوش ہیں وہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور 5G والے حضرات کمنٹس کریں اور میرے چینل نالیز خزانہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی دبائیے گا